موسیقی جس ٹوپک پر میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے کامیاب تربیت کیسے کریں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعات کی روشنی کامیاب تربیت کامیاب تربیت کے لئے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی اور واقعات کو میں نے کیوں چھنا کامیاب تربیت کے لئے اور بھی کئی طریقے ہیں کہ ہم اس طریقے سے گفتگو کریں چونکہ یہ مہنہ بڑی مناسبت رکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اس مہنے کی بڑی گہری مناسبت سے اور ہمارے زندگیوں کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل امران سورہ نمبر تین آیت نمبر پچانوے نیٹی فائن اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں قُل صدق اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دی دیئے آپ کہہ دی دیئے صدق اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سچ ہی کہا کیا سچ کہا بَتَّبِعُ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِيمَ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرو اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے کیا کیا خوبیاں ہیں جاننا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں فَتَّبِعُ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِيمَ وَمَا خَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالی کو بڑی مصنائی سورہ سوفات سورہ نمبر سہی تیز آیت نمبر ایک سو میں اللہ تعالی اشارت فرمارے ربی حبلی بِنَفْسُ عَلِحِينَ کیا کرے ابراہیم علیہ السلام اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرماؤ اس کا مطلب نقلا ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے بات صدر جائے گا ہم کیا کہتے ہیں بچہ بڑا ہو جائے گا تو خود بخود صدر جائے گا ابھی رہنے دو ابھی مٹ توکو بچے کے چہرے پہ مایوس ہی آ جائے گی لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے بچے کو نیک بنا دی دی آخر کم بنائیں گے وہ اپنے بچوں کو نیک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بچہ ذرا اور بڑا ہونے دو بچہ جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جوانی میں صدر جائے گا بچہ شادی کے بعد صدر جائے گا آنے والی صدر دے گی آنے والی صدری بھی نہیں ہے تو آنے والی کیا صدر دے گی مطلب یہ ہے کہ ہم فار گرانٹڈ لے رہے ہیں اللہ تعالی نے جو نعمت دی ہے اللہ تعالی نے بچوں کی سکل دی یہ آپ کا بچہ یہ آپ کا بچہ ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا بچہ ہے میں جو چاہے کروں گا یہ بھی تو سوچئے کہ یہ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی امانت ہے امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک امتی ہے جو آپ کی نگرانی میں اللہ تعالی نے دیا ہے کیا قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ سبحانہ وتعالی تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا بڑی پسند آئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دعا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ کہ آیت نمبر پہیتیس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر سے دورہ دی رب جعل حاغل بلد آمین وجنبنی وبنیا انعبدالعصم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بچوں کے بارے میں کیسا ٹڑپنا سکھا رہے ہیں اے اللہ تو مجھے اور میرے آنے والے بچوں کو تو بت پرستی سے بچا لیں ابراہیم علیہ السلام جو بچوں کے بارے میں دعا کیے وہ کیا پڑپ سے کیوں گے اللہ تعالی نے اس دعا کو پھر سے دور آیا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چالیس کے اندر رب لعنی مقیم صالاتی ومن دریتی کہ اے اللہ تم مجھے بھی نمازی بنا دے اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے ہم کیا کہتے ہیں فلا بیان سنو بیان سننے کے بعد تم نمازی بن جاؤگے بیان سننے سے نمازی نہیں بنتے اللہ کی توفیق سے نمازی بن یہ سجدے کی توفیوں بھی ہرے کو تھوڑے ہی مل جاتے ہیں کئی لوگ محنت کر کے سجدہ کرتے ہیں خبروں پر جاتے ہیں لیکن یہ توفیق ملتی ہیں ان خوش نصیبوں کو جو ایک اللہ تعالی کے لئے جھکنے کے لئے تیار ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے بھی بڑی عزت چاہیے یہ عزت اس کو ملتی ہے جو توفیق والا ہوتا ہے یہ عزت اس کو ملتی ہے جو اللہ تعالی کے سامنے جھکنے کے لئے اس کے سامنے جھکنے کی توفیق یہ جھکنے کی توفیق ملتی ہے نا تو بڑی خوش نصیبی دنیا کی بڑی نعمت ہے اگر مل گئی خیامت کے دن لوگ جھکنا چاہیں گے تو پی ٹکڑ جائے گی خیامت کے دن لوگ جھکنا چاہیں گے تو رکو بھی نہیں کر سکیں گے سجدہ تو دور کی ماہ ابھی ٹائم ہے تو اس کے لئے کہہ رہا ہے میرے رب عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم مقیم الصلاتی اے میرے رب تو مجھے نمازی بنا دے ومن ذریتی اور میرے غریت کو بھی میرے غریت کو بھی اور کیا کہہ رہے اے اللہ تو مجھے اپنا تابدار بنا دے اسے اپنے لئے دعا نہیں کر رہے کیا کہہ رہے واجعلنا ربنا جعلنا مسلمانی لکا ومن ذریتنا امتم مسلمتا لکا اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ تو دعا دور آ رہے سورہ بطرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ونٹورٹی اے ونٹورٹی نائم میں اللہ سبحانہ وتعالی ابراہیم علیہ السلام کی دعا دور آ رہے اے اللہ کو مجھے بھی مسلم بنا دے اور میرے آنے بھائی نسلوں میں بھی تو اے اللہ سبحانہ وتعالی تم مسلم بنا یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ سبحانہ وتعالی دور آ رہے ذکریہ علیہ السلام نے دعا دی سورہ آل امران سورہ نمبر تیل آیت نمبر ارتیس میں ہم کہتے ہیں اے اللہ تو بچہ دے اے اللہ تو لڑکا دے لڑکا لڑکی مل جائے تو بھی کوئی بات نہیں لیکن لڑکا دے اے اللہ تو اولاد دے لیکن انبیاء کرام کہہ رہا ہے اے اللہ تو نیک اولاد دے ہم کیا کہتے ہیں اے اللہ تو سہت من اولاد دے سہت کے لئے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی آنکھ اچھی رہے اس کا ہاتھ اچھا رہے وہ لولہ نہ رہے لگنا نہ رہے میرے بیوی کے سہت اچھی رہے میرے بچی کے سہت ہماری دعایں پورے جسمانی اعتبار سے ہی ہیں ایمانی اعتبار سے دعایں بڑی کم ہیں لیکن نبیوں کی دعایں دیکھئے ربی حبلی ملدوکا گریتا قیمہ ذکریہ علیہ السلام کیا کرے ہیں یریتونی ویریت من آلیہ ذکریہ علیہ السلام کیا کرے ہیں واجعلہ ربی رضی اللہ تو مجھے لڑکا دے ایسا لڑکا دے جو تیرے ہر حکم پر راضی بھی ہو جائے اب اسے دعا کر رہے ہیں اللہ اس لڑکے کو تیرے ہر پیسنے پر راضی رہنے والا منا دے یعنی نافرمان لڑکا لے کر کیا کروں گا کیا میرے لڑکے اللہ کی نافرمانی کریں ایسے اولاد پیدا کروں گا میں تو ایسی اولاد عطا کریں اللہ جو تیرا احترام کرے جو تیرے عبادت کرے جو تیرے ہر مردی کو ماننے والی انبیاء کرام کی دعائیں آپ بھور کریں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تربیت پر پہلے سے ہی توجہ ہو رہی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کم دعا کی کہ اے اللہ تو بھیج دے اس مکہ میں ایک ایسے کو جو سب کو تعلیم علیہ شہری نے بسا جب اے اللہ تو اس کو پہلے شہر والا بنا دے جب یہ شہر والا ہو جائے گا تو ان کی نسلوں میں سے ایسے کو اٹھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی دعا مجھے لگے کئی سال سنیوں کے بعد جا کر دعا لگے ہیں اندا لگائیے کہ اتنی دور تک دعا جا رہے ہیں لیکن ہم اپنے پاس دعا کے لئے اپنے لیٹا انہیں نکالتے ہیں اپنے بچوں کے لیٹا انہیں نکالتے ہیں اپنے خاندان کے لئے تو صحیح تربیت ہوتی کیسے ہے صحیح تربیت ہوتی ہے گواہوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طور پر سے یہ پہلا دکھتا ہے اور صحیح تربیت آپ بہت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیسے تربیت کی ہوگی نہیں کہ بیوی کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جہاں پر آبادی نہیں ہے وہاں پر آبادی نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھرہ سی تری تھاؤزن وان ہنڈل ایٹی فور ایک صفحہ کا واقعہ پورا ایک صفحہ لمبا اس ایک صفحہ میں ابن عباس عزی اللہ تعالی نے ایک لمبا واقعہ دکھتا ہے جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے دو واقعہ پہلا واقعہ اس کے اندر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو اور اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کچھ پانی ہے اور کچھ خجوریں یا جو بھی ہیں وہاں پر انتظام کیے اور اس کے بعد جب جا رہے ہیں تو بیوی پوچھ رہی ہے اے ابراہیم علیہ السلام کہاں چلے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا لیکن جواب نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد بیوی کہہ رہی ہے کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے آج کچھ واقعہ سن لیتے ہیں کئی ایسے مالدار ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں میں اب حج کو کیوں نہیں جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دھر میں اتنا آرام ہیں میں ایک آوات دیتا ہوں تو نوتر آ جاتے ہیں سناو کے حج میں بڑی تکلیف ہوتی ہے حج میں پریشانی ہوتی ہے جس وقت پر کوئی بقالہ نہیں تھا جس وقت پر کوئی بیٹن نہیں تھی جس وقت پر کوئی لفٹ نہیں تھی جس وقت پر کوئی رہنے کا انتظام نہیں وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا امان دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہوا کیسے پابند ہیں اپنے بیوی اور بچے کو نجا کر گھر سے کچھ دیو کیلئے بچہ غائب ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں دیو کے کام کیلئے ایسا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ گی کیا آپ کو تیار ہے نا بیٹلی تیار ہے نا صحابہ اکرام اللہ کی راہ بھی نکل جاتے تھے آپ کو تیار ہے نا چاہیے خوربائی دینے کے لیے خوربائی دینے کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں مولانا ہم کوئی بڑی خواہش ہے دیت کے کام کرنے کی ہم ہمارے پاس ملے لیکن ہمارے اتھر والے چھوڑتے ہیں کیوں کھرنے دین بنائے گا صحیح تربیت آمی کی لی خوربائی دینے کا جذبہ آپ نے پائدہ ہی نہیں کیا وہ کیسا جذبہ پائدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیا بیوی کامیہ بیٹا کامیہ اب آگے جا کر دیکھیا بہت بھی کامیہ ملنے والی ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ معترمہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے فائدن لا یودہ ہی ہونا تب تو وہ ہمیں تباہ نہیں کرے گا بیس نہیں کرے گا ہش کو جاتے ہیں تو عمرے کو جاتے ہیں تو حمد سے جائیے وہ اللہ جبکہ وہاں ملنہ کعبہ ہیں وہاں ملنہ کوئی اتظامات ہے جب اللہ تعالیٰ نے تباہ نہیں کیا نقصہ نے اٹھایا کتنے اتظامات میں اتنا طرح پہشی تباہ کر دیں گا اور اگر واقع احرام کی حالت میں بھی کچھ اگر آیتا واقعہ پیش آ جانا ہے تو کس حالت میں آپ کا انتخال ہوا کتنا بڑا مقام قیامت کے دن احرام کی حالت میں اگر کسی کا انتخال ہو جائے تو قیامت میں وہ لبے کہتا ہوا کتنی بڑی فضیلت ہے یہ فضیلت ایسے ہی مل جاتی ہے کہ شہادت کی فضیلت اللہ کی راہ میں انتخال کی فضیلت ایسے ہی مل جاتی ہے کہ اگر آپ دینی راستے میں ہیں اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں تو اتنی راہ میں رہیے کہ بڑے اچھے راستے میں آپ کی موت ہو رہی ہے اگر کوئی گناہ کی حالت میں موت ہو جاتی ہے تو اس سے تو بہت ہے ایسی سوچ پیدا کرنے میں سے دین کے راہ میں آنے والی تکلیفیں آپ کو معمولی اور آسان لگنے رہے اگر سوچ اگر صحیح نہیں رہے تو ہر تکلیف کو آپ کہتے ہیں دین کی وجہ سے سارے تکلیفیں دھر میں آ رہے ہیں اللہ حفاظت ہے ایسی دربیت ہی ہوگی کہ بیوی کی طرف سے جملہ ہو رہا ہے اور یہاں پر ایک مختلف ہے غور کریں ہوں ابراہیم علیہ السلام کو سلام اپنے بچے کو ایک ماں کے ساتھ جوڑ رہے جو ماں اللہ سبحانہ وتعالی کی باتوں کا احترام کرنے والی اللہ سبحانہ وتعالی کا حقم کو ماننے والی ایسے کے ساتھ اگر آپ بچے کو جڑا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پتا چاہ رہا ہے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو گویا ہے کہ پہلے سے ہی یہ اندازہ تھا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ایک بیت محرم بنانے والے اس کی پلانی چل ہوئی یہاں پر یعنی کہ بچوں کو اللہ کے گھر سے بابستہ کرو بچوں کو دیندار عورت سے ایسے عورت کا اتخاب میجئے کہ کل کے دن اگر بچہ پیدا ہو تو وہ دیندار عورت کے پہلوں میں بڑھا ہو شوہر کا ایسا اتخاب کریے کہ کل کے دن اگر بچہ آئے تو دیندار بات مل جائے بیوی کا ایسا اتخاب کرے کہ کل کے دن اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو دیندار خاتون ملے ایسا اتخاب ملے بیوی کی گنیاں پر بیوی کی گنیاں پر اگر اتخاب ہوگا شوہر کا یا بیوی کا تو تب جا کے آنے والی نسل کو ایمیتر ماہم ملے گا مجیدوں سے جوڑنا کعبت انڈا کے اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہم علیہ وسلم نے مل کر کعبی کی تعمیر کو بلند کیا دیواروں کو بلند کیا یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ماہم نہیں دے گئے اگر آپ ماہم نہیں دے گئے تو پھر کل کے دن آپ کا بچہ پھر تک سکتا ہے ایک چھوٹا سا میں انیلیسز پیش کرتا ہوں لاسٹ یا جب میں امریکہ گیا تو وہاں کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملا تو وہاں پر ایک سروے ایک سروے ریپورٹ پیش کی گئی ایک میکزین کے اندر ایک سروے ریپورٹ پیش کی گئی کہ بہت سارے لوگ امریکہ گئے مسلمان بہت سارے مسلمان عرب میں عجم میں بہت سارے عرب اور عجم مسلمان امریکہ گئے امریکہ کے کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر آج ان کے نسلوں میں وہ سارے کرسچن ہو گئے کافر ہو گئے وہ مسلمان مسلمان باقی دے رہے اور کچھ ہے آج بھی زبردس مسلم آج بھی توبید والے آج بھی وہ لوگ پیغام پہنچا رہے ہیں دونوں کے زندگیوں پر غور کیا گیا اس ایرے میں مسلمان ختم کیوں ہو گئے نابیت کیوں ہو گئے تباہ کیوں ہو گئے خاندان خاندان آئے تھے لیکن وہاں پر کوئی جار مسلمان باقی نہیں ہے یا تو ایتھس ہو گئے یا تو ایگنسپک ہو گئے یا تو کرسچن ہو گئے یا تو وہ اسلام سے نفرت کرنے والے گروہ میں خادیاں میں بہائی پرخوں میں چلے گئے لیکن مسلمان باقی نہیں رہے لیکن دوسری جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خود امریکہ کے اندر کئی لوگ آج بھی توہید کو ماننے والے ہیں دیر پر چلنے والے ہیں دونوں کے بعد دونوں پر جب تذیعہ کیا گیا پہ پتا چلا کہ یہ جو گروہ تواہ ہوا یہ لوگ آ کر مجدے نہیں بنا یہ لوگ آ کر مدر سے نہیں بنا یہ لوگ آ کر دیلی کوئی سسٹم جس کو کہتے ہیں دیلی سسٹم یعنی بچہ روزہ رہا جائے کہ نماز مڑتا ہے تو نماز کے ساتھ ترگیت بھی گھر لاتا ہے توہید کا پیغام گھر میں لاتا ہے اتباع سنت آتا ہے یہ جمعہ کے جو خدبے ہوتے ہیں یہ جمعہ کے خدبوں سے کہتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو دینی معاہل سے جوڑنا بہت دے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی زندگی پر آبغور کرئے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دنگے جب یہ اپنے اببہ کو بھی ترمیل کونسپ ہے اکمت برا اگر آج ہم کو کبھی توہید مل جاتی ہے تو گھر میں جا کر ہم بات سے کیسی بات کرتے ہیں اگر زمین ترمیل کونسپ کرنے والی کبھی کامیاب میں جو نوز زمین کرتے ہیں بھری مجلس میں مولانا اس کا مسئلہ کیا ہے اور مولانا بولتے ہیں دیکھیں سن لیے اس طریقے سے اگر آپ کسی کو اصلاح کریں گے وہ آدمی فیل کرے گا کہ پورے دھرے مجلے میں اس طریقے سے اسلامی ہوتی ہم چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے تاکہ آدمی جلدی سوڑ جائے تغمیل ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کے آیت نمبر ایک سو پچی سے آیت نمبر ایک سو بیسے ابراہیم علیہ السلام کا کانٹیکس ہے پورا ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز دیکھیں آپ یہاں تربیت کیسے ہوتی ہے صحیح تربیت کے لئے صحیح طریقہ ہونا چاہی اگر طریقہ غلط رہے گا تو تربیت بھی غلط ہو جائے اپنے ابراہ سے کہہ رہے ہیں سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر پیتھانیس کے بعد پڑھتے جائے ہیں پھر آگے کہہ رہے ہیں یا ابتی انی قد جائنی من العلمی فاتبعنی اہدی کا فرام رسمیہ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عشیہ یا ابتی انی اطاف یبسک عذاب من الرحمنی فتکون للشیطان ولیہ یا ابتی یا ابتی ایم با جان ایم با جان سمجھانے کا انداز دیکھیں کتنا درد بھرام دار یعنی آدمی کے دماغ اگر یہ ہے کہ میں جلدی بتاؤں گا تاکہ معلومات ہوں کہ میرے پاس معلومات ہیں اس کا انداز کہتا ہوتا ہے جاہلان انداز ہوتا ہے لیکن ایک آدمی کا اگر تصور یہ ہوتا ہے اگر میں بتاؤں گا تو یہ آدمی جہنم سے بچ جائے گا اگر یہ آدمی کو میں بتاؤں گا تو جہنم سے بچ جائے گا اس کے اندر ایک خمدر بھی رہے گی اس کے اندر ایک شپکت رہے گی یہ جس اصلاح کرتے والے کے اندر جس کے اندر بھی یہ طریقہ پیدا ہو جائے گا ماں اگر بچوں کو سمجھا رہی ہے آج کل کہتا ہوتا ہے میں بول دی ماں یہ جابران آمداز کب تک چلے گا جابران آمداز نہیں جابران آمداز کا فہیمان آمداز کیا کرے عبرانجم علیہ السلام اپنے بچے سے آ کر کے سورہ سانفار سورہ نمبر 37 آیت نمبر 207 تک کیا کرے چھوٹا بچہ ہے یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو سات سے پندرہ سال کے درمیان کا بچہ ہے جو ابھی جوانی نارا ہے اس کو یہ نہیں کرے میں کہہ دی آنا میں بول دی آنا اس گھر میں میری چلے گی اببہ کی بات نہیں سنتے کو آ رہی ہے اببہ کی بات نہیں اللہ کی بات نہیں سنتے بیکا اللہ کی بات نہیں سنو گے اببہ کو تمہارے اببہ کو جو نعمتیں مرنے والا اللہ دے رہا ہے یہ گھر میں جو کچھ آ رہا ہے بیٹا وہ اللہ دے رہا ہے کیا اللہ اس کی بات نہیں سنتے اللہ کا حضر آمدالی اپنا ڈرم میں کیا کہہ رہے آئے میرے بیٹے میں نے میرے خواب میں دیکھا ہے تجھے دباہ کرتے ہوئے اس گھر کیا کہہ رہے تمہاری کیا رہا ہے بیٹے کیا آمدال ہے کتنی عزت دے رہے بچے آج کے بچے بہت سارے بچے فیل کر رہے ہیں ہمیلیشن ذلت فیل کر رہے ہیں ماباب خالہ چچہ خاندان میں جیسے ہم حیدرباد میں کومن ہیں تمہارے امی اببا یہ سکھائے گیا تو بچہ بہت زلیل فیل کرتا ہے اس کے دماغ میں آتا ہے بھے میرے امی اببا کو بھی دن رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں اصلاح کرنے کا اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک نہیں صدرہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بچے کو صدارنے کا بچے کو فیل کریے وہ بچہ چھوٹا نہیں ہے آج کب یہ جو بچہ قرآن میں پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ تفہیمان آندہ لقمان علیہ السلام بچے وہ کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے دیکھیں فکری تربیت ہو رہی ہے جابران آنداز کہتا ہوتا ہے چل نماز کو لیکن تفہیمان آنداز کہتا ہوتا ہے فکری تربیت فکری تربیت اے میرے بیٹے دیکھو تم اگر کچھ نہیں کرو گے آسمان میں زمین میں بہاڑوں میں چھپ کر اللہ سبحانہ وتعالی قیامت میں لاکر بن دے گا تو بچے کے زمان کو کھولا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ کیا سمجھے گا نہیں نہیں چھوٹا بچہ بہت سمجھتا ہے یہ بچے کو معمولی مت سمجھو یہ بچے کو تم نے سمجھاؤ گے کوئی اتنی پیان بھرے انداز سے غلق چیزیں سمجھا دے گا آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں فلموں کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑا رسرچ کر کے بیٹھے ہیں وہ بچوں کو کارٹوز کے ذریعے سے فلموں کے ذریعے سے ایسے لے کر جائیں گے نہ تم نماز کی طرف لانے سے پہلے ہزار برائیتوں بڑا رسرچ کر رہے ہیں بچوں کیسے اٹریک کرنا ہے کیوں اگر بچے جلدے اٹریک ہوتے ہیں تو ایم بی اے میں ہم کو پڑھایا جاتا تھا کہ دبردس جو کسٹمر ہوتا بچہ ہوتا ہے بچے کو تم اگر منوال ہوئے تو بچہ دبردس نہیں کر کے باپ کے جب سے پیسے نکال یعنی بچوں کو اٹریک کرنے کے لئے بڑے بڑے رسرچ ہو رہے دو دو سال کے کورس شاہر سپیشلس اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے جابرانہ انداز میں کریں گے تو تربیت میں انہیں تربیت جگڑ جائے گا اصلاح کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ حکمت کے سبق سیکھ لیں اصلاح کرنے والوں کو چاہیے دعوت کا کام کرنے والوں کو چاہیے وہ معیدت کے گھر سیکھ لیں وہ جدال احسن کو پکڑ لیں کیسے کہہ رہے ہیں اے میرے بچے تم کیا کہتے ہیں چھوٹے بچے سے بھی پوچھا جا چھوٹے بچے کی رضا مند کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سبحانہ وتعالی جو کہتے ہیں وہ کربدر میں مانے لیکن ابراہیم علیہ السلام اگر بچہ بھی راضی ہو جائے گا تو بچے کو بھی اس عجر سے کیوں محروم کریں بچہ بھی اگر راضی ہو گیا اب اللہ نے کہے جا کر کچھ بھی کر سکتے لیکن اس کی بھی رائے لیں گے بچہ اگر راضی ہو جائے گا تو عجر میں دونوں بھی شریف ہو جائیں گے دیکھیں سوچ کے اے میرے بیٹے تمہارا کیا خیال ہیں اس کو ٹریٹ کریں آپ ایک آدمی کی طرح ٹریٹ کریں بچے کو بچہ مس سمجھے اس کو ایک آدمی کی طرح ٹریٹ کریں آپ دیکھیں بہترین نتیجے نکلیں گے بچہ پڑھتا ہے کہا کہتا ہے جیسا عام کے درخت کو عامی لکھتا بچے نے کہا 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 جب دونوں اراتا کر لیے اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو پہشانی کے بلوی لٹا دیا ہم نے پکار آئے ابراہیم زباہ کرنا اصل میں محصد نہیں تھا تمہاری چانچ ہو گئی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ بہت کھلی کھلی آزمائش اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش اس آزمائش میں پورے اترے فَاللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے وَمْبَدَيْنَاهُ بِرْدِ بِحِنْ عَوْدِينَ اور ہم نے ایک زباہ کرنے کے لیے ایک میٹا اس کے بدلے میں صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا لیے فَاللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ایک ایسی مثال قائم ہو گئی اب خیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم کارنامے کی یاد میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے عید الازحام قربانی کی اللہ تعالیٰ نے سنت جاری یعنی اس کے پیچھے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ وسلم کیسی تربیتی ہوگی ایک طرف بیوی کا کیا آنسر ہے بیوی کیا کہہ رہی ہے تب تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بیش نہیں کرے بچہ کیا کہہ رہا ہے افعال ماتو مر ستجدنی انشاءاللہ من السابرین اے ابا جانا کر گذری جو اللہ نے آپ کو حکم دیانا کر گذری یہ جہت کم نکلتا ہے ایسے نکل جاتا ہے رات کر رات نکل جاتا ہے اس کے پیچھے کافی لمبی محنت کرنی پڑتی ہے کافی دعائیں ماننی پڑتی نبی ہونے کے موجود دعا کر رہے دعا کر رہے دعا کر رہے تو کب جا کے بچہ ملا روایتوں میں آتا ہے کہ اسی سال کی عمر پار کر جانے کے بعد لیکن مایوس میں ہو رہا ہے اللہ کیسے اور درد سے نہیں مانگ رہے یہاں بچے نہیں ہوتے ہی درست راستے پر جانے کا مسلمان کو خیال آ جاتا ہے تربیت ہی نہیں اللہ ہی سے مانگ رہے اور یہاں تک کے روایتوں میں آتا ہے کہ بیوی کو اہلیہ کو تو پیریڈ بھی ختم ہو گئے تھے اللہ نے پیریڈ واپس جاری کیا اور بچہ دیا اللہ قادم ہے کہ اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کے جو سنت اللہ تعالی نے جاری کی ہے اللہ تعالی ان سے سنتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی توڑ دیتے ہیں موہدین کے لئے سمندر کا تام ہے بہنہ اللہ تعالی موہدین کے لئے ٹھہرا دیتے ہیں توحید کی وجہ اور صحیح تربیت کے پیچھے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اب شادی ہوگی اسماعیل علیہ السلام صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چورہ سی حوالہ سیم ہے نمبر ایک صفحے میں دو واقعات میں نے کہا ایک واقعہ آپ کو میں نے سنایا ابراہیل علیہ السلام کی خود اہدیہ کا کامیاب ہوگئے بہترین شوہر بن گئے بہترین بہترین جو ہے بات کا رول انہوں نے ادا کر دیا اور بہترین بیٹا اببا کوئی بڑے پیارے اندار میں سمجھا دی اب دیکھیں بہترین سسرے کا بھی رول دیمار ہے اب آتے آ کر پوچھتے ہیں جب آ کر دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے کے لئے سفر کرتے ہیں گاہے بگاہے آ کر اپنے بچے کا ابھی بھی خیال رکھتے ہیں شادی ہو جانے کے بعد بھی بچے کا خیال رکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے میری ذمہ داری ختم ختم نہیں لڑکی کی بھی نہیں لڑکے کی بھی نہیں جب تک آپ ہے ہر ایک کو ان کے ان کے ذمہ داریوں کے بارے پوچھا جائے گا اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں گھر میں تیک بہترمہ ابراہیم علیہ السلام آتا رکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام ہے نہیں وہ شکار کے لئے گئے تھے روایتوں پہ آتا ہے کہ شکار کے لئے گئے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر کے حالات گہتے چل رہے ہیں اس خاتون کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے سسرے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اندارت بات اللہ کے حکم سے سفر کر کے چلے جاتے تھے پھر گاہے بگاہے آتے تھے اور آ کر خبرگیری کرتے تھے اپنے لوگ کے احوال پشتے تھے تو اس خاتون کو یہ پتہ لیے کہ میرے سسرے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں گھر کے حالات کیسے کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بڑے تکلیف دے حالات ہیں بڑے تکلیف دے حالات ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب اسماعیل علیہ السلام آ جائے تمہارے شعور آ جائے تو ان سے کہہ دینا بھئیر آتا باتا بابی کہ تم اپنے ہر کے چوکھٹ کو بدل دو اسماعیل علیہ السلام آئے دیکھا کہ کچھ ماحول ایسا لگ رہا تھا کہ مہا پر کوئی آ کر گیا ہو کہا کوئی آئے تھے کہ ہاں ہاں ایک بہت خوب روئی انسان آیا تھا کیا کہا وہ ایسا تھا ان کا نقشہ تھا یہ تو میرے اببہ تھے یہ تو ابراہیم علیہ السلام آئے تھے کیا کہا انہوں نے انہوں نے یہ کہا میرے حالات کشنے کے بعد کہ انہیں گھر کی چوکھٹ بدل دو تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے اببہ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں تمہیں تلام دے دو کیونکہ تمہارے اندر کچھ انہوں نے ایسے چیزے پائی ہے جو میرے لائق نہیں کتنا خیال بکنا پڑے گا دیکھیں آپ جب شادی کرتے ہیں آپ کی بہو آپ کے بچے خاندان آپ کا جو خاندان جڑ رہا ہے ان کے دینداری کا بھی آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسل اللہ کی نا فرما نکل جائے کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والی ہمارے نسلوں میں تو کوئی خادیاں نہیں نکل جائے نعوذ باللہ کوئی ملکرین حدیث نکل جائے کوئی اللہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرنے والا نکل جائے تو ایسے سارے لوگوں ان کو اپنے لائف کے اندر دیکھنا ہے کہ صدر رہے تو ٹھیک ہے ورنہ ان سے پہلوتی ہی ان سے دور رہے نہ بہتر ہے کہ ان کی اثرات پر نہ پڑ جائیں پھر کل دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام پچھتے لارے جب دوسری خاتم موجود ہے ایک خاتم تو چلے گی اسماعیم علیہ السلام نے کہا اپنے گھر چلے جاؤ پھر اس کے بعد انہیں دوسری شادی کی ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں احوال پوچھتے اس وقت بھی اسماعیم علیہ السلام موجود ہے پوچھتے ہیں کہ گھر کے حالات کیسے ہیں تو خاتم کہتی ہے ساہ بہت کشاہ دیئے بہت کشاہ دیئے گھر کے اندر پراوانی ہے گوش ہے ہمارے گھر کے اندر انہیں تاری چیزیں اچھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پر گھر میں پانی بھی نہیں یعنی کہ پانی پانی کا انتنام گوش تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ برکت دے گوش میں اللہ برکت دے تمہارے پانی میں یعنی جو اچھی بیوی ہوتی ہے دوسروں کے سامنے شکایت نہیں کرو اسی طرح کے شعور کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کی شکایتیں نہ کرے گھر کے اندر سالٹ کرے اگر نہیں ہو سک رہا ہے تو ایسے وقت پر کوئی اقلمن اور علم والے کو حکم بنا کر ان سے مسئلہ بتا سکتے لیکن ہمارے پاس کیا ہم سب کو ساز کو اپنا حقم سمجھتے لڑکا جا کے اپنی ماں کو بتاتا ہے لڑکی جا کے اپنی ماں کو بتاتا ہے تو اس نے ہو تکتا ہے ان کے پاس علم ہو یا نہ ہو یہ کوئی طریقہ نہیں اس میں ہوتا ہے برائیہ جنم لیتی خاندان کے لوگ کو جمع کہاتا ہے یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ بیوی بڑی سادرہ ہے خاناد والی ہے شکر والی ہے اور غائبانہ میں اپنے شوہر کا دفاع کر رہی ہے گھر کے جو کمیاں ہیں بتا نہیں رہی ہے عبرائیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کے لئے فٹ ہے یہ بیوی صحیح ہے کہہ دو کہ جب آ جائے وَلْيُسَبْ بِنْ عَتَبَتَ بَابِهِ کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو ایسے ہی رکھ لیں گھر کی چوکھٹ سے پرات کیا ہے گھر کی عزت ہے وہ گھر کی عزت ہے بچیاں جو ہوتی ہیں باپ اور گھر کی اور خاندان کی عزت ہوتی ہے جو خواتین جو بچیاں آج ہمارے موضوع بلنا غیر مسلم بچوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ان کو ایک مرتبہ یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ خاندان کی باب کی جو اللہ کے خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی عزت کا کیا ہوگا اگر ایک مرتبہ یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو اس طیب کے اکٹریم جذبات اکٹریم خصد کے فیصلے لے 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 انشاءاللہ ہمارے بچیاں بچیں گے عبرہیم علیہ السلام کی زندگی نے اب بہت کری عبرہیم علیہ السلام مجادلہ سکھا رہے ہیں یہ ایک بات بتا کر میں اپنی بات فتحان کرتا ہوں نہ کہ آپ کا کیونکہ آپ آلیڈی ایک ٹائم ایک سپیکر کا ایک مخبی کو آپ نے سنا تو ایک اور ایک نکتہ بتاتا ہوں آج کے دور میں بچے ہمارے احساس سے کم تر ہی میں بڑے جا رہے ہیں دو نقصانات ہوتے ہیں اگر ہم صحیح طور پر علمی طور پر بچوں کو مجادلہ نہ سکھا ہے علمی مجادلہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیئے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کہتا ہے سو پچیس نلدہ نے دو حکم دیئے ادعو اور جادد ہم دعوت تو سکھا رہے ہیں لیکن مجادلہ نہیں سکھا رہا یہ بڑا نقصان ہے دعوت کا معنی کیا تھا عرض الاسلام آپ نے اسلام پیش کر دیا توحید رسالت آنے مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے والا اعتراض کیا تو اس کے جوابات دینے کے لیے آپ کے پاس فٹ آنسر ہونے چاہے زبردست شریعت کے دائرے میں اور اخلاق کے دائرے وَجَادِلْهُم بِالَّتِهِيَ احسن اگر ہم اپنے بچوں کو علمی طور پر گفتگو نہیں سکھائیں گے علمی جوابات نہیں سکھائیں گے تو اس کے دو نقصانات ہیں ایک نقصانیات یہ ہے کہ بچہ زہری طور پر پسوا ہو جائے گا دھیر ہو جائے گا باطل میڈیا پر سوالات آتے ہیں مسلمان ہندوستان کے وفادار دی ہے مسلمان ہندوستان کے غددار ہیں مسلمانوں کے زندگیوں سے بے وفائی کی بو آتی ہے یہ مسلمان ہندوستان کو چاہتے نہیں ہیں یہ مسلمان ہندوستان کے خلاف بغاوت کرنے کا بزاق پائے جاتا ہے کس رس سے میڈیا سے سنتے 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 اہستہ سے کہاتا ہے نوجوان بچوں میں ساسے کم تر ہی پیدا ہو سکتا ہے ایک نقصان تو یہ ہے پسپا ذہری طور پر ڈھیر ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کو علمی طور پر جوابات نہیں سکھائیں گے دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے جذبات میں آکے بچہ تشدود کے راستے پر نکل جائے میرے سلام کے بارے میں ایسا کہتے ہیں تشدود کے راستے پر نکل جائے دونوں سے بھی بہت نقصان ہونے والا میں نیو جرسی گیا امریکہ میں تو مجھے سن کر بڑا افسوس ہوا عرب جو عرب ایک زمانے میں آئے تھے نیو جرسی میں بڑی تیدا گھر گھر پرے کرچن ہوں گے مجھ سے وہاں کے دائیوں نے کہا کہ شیخ آپ آئے ہیں تو ہمیں کچھ طریقہ بتائیے کہ یہ جو عرب گئے ہیں کو واپس کیسے نانا ہے تو میں نے کہا بھئی یوٹیوب پر میرا بیان ہے عقید السلم والفیدہ یعنی جیزرز آلائی جیزرز عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور ان کو سولی نہیں دی گئی اس کے باون جوابہ سکھایا مجھے اس بیان میں پردو میں لی ہے انگلیس میں لی ہے عربی میں بھی تیار کیا عربی میں سکتے تیار کیا تھا کیونکہ کئی ایسے عرب ہیں وہ عرب کرسچن سے آکے اوپر آقام کر رہے ہیں جو امریکہ یورپ میں جو عرب گئے ان کو کرسچن برایان ہونے تو ففٹی ٹو اس کے اندر آنسر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئے عیسیٰ علیہ السلام عبیلی زندہ ہیں تو اس کے باون آنسر ففٹی ٹو آنسر اس الیگیشن کے تو وہاں کے دائی اتنے خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک خطیار ملے گیا ہم باطل سے بڑھیں گے جا کر ایک ایک عرب کو واپس پڑھ آئیں گے اللہ تعالیٰ ہم کی مدر فرمائے انشاءاللہ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اڑھے ہوگے ابھی آتے ہیں کہ قوشتال آنسرہ میں تین لاکھ مسلمانوں کے گھر میں نام عبداللہ عبدالرحمن ہے جب ہم گو گو جاتے ہیں تو ان کے گھروں کے اندر مولتیاں رکھی رہی کیوں؟ حالانکہ عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے مجیدیں نہیں ہیں مدرسیں نہیں ہیں سواہی مسائی مدرسوں کا انتظام نہیں ہیں تربیت کا انتظام نہیں ہے صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے اور علمی طور پر جوابات نہیں معلوم ہیں تو حاطب کے سامنے تو ڈھیر ہو گئے یا تو تشدد کی راستے ملے پر جاتے ہیں بچیاں غیر مسلم بچوں دیں شادی کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہم کو نہیں مانو یہ لوگ خطنا کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کو نہیں مانو کہ ہم پر کیا کیا معلومات نہیں ذہنی طور پر ڈھیر ہو چکے ہیں اگر ہم ذہنی طور پر ان کو کیسے کریں ایک اسلوب سکھاتے ہیں ایک اسلوب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو ڈھیر سارے اسلوب ہیں صحیح تربیت کرنا ہے تو پاورفل طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو پالو کریں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پچیس کے اندر اللہ نے دعوت کا حکم دیا اپی مسئلہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا اقرام طالب کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے زکاة دینے کا حکم دیا دعوت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے علمی بحث مفتگو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا اور کانٹسٹ کیا ابراہیم علیہ السلام کی دن دیں اِنَّا اِبْرَاہِمَ خَانَ اُمَّتًا قَالِدًا لِلَّهِ حَلِفَا وَلَنْ يَكْو مِنَ الْمُشْرِقِينَ آیت مرے سو بھی سے کھنٹینیو ہوتے ہوتے ہیں آیت مرے سو پچیس میں آ رہا ہے جدال کرو اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دندہی میں وہ علمی بحث کیسے کر رہے ہیں ایک مشمک سکھاتا کتنا پاورفل ہے ہداروں لاکھوں مسلمانوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایمان کو بچا سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس کو کہتے ہیں تسلیم الللحجہ اس کو انگلیش میں کہتے ہیں for the sake of argument ایک طریقہ ہے بات کرنے کا اگر آپ کہیں پر بھی اسلام کی بات پر اسلام پر کوئی اعتراض کر رہا ہے تشدد میں مت آئی اس سے مت آئی پسینہ پسینہ مت ہوئی آواز بڑی مت بھی کالی آپ اس سے کہے اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات مانتے ہیں اگر ایسا ہے تو اس کا کیا آنسل اگر ایسا ہے اس کے لئے آپ کی بات یہ مان لو تو پھر اس کا آنسل کیا ہے آپ کے پاس اس کا آنسل کیا اس کو کام پہ لگئی خود کام پہ مت لگئی خود کام پہ مت لگئی اس کو کہتے ہیں کچھ دیر کے لئے کچھ چیز مان کر اس کے ایسے powerful questions create کرنا کہ اس سے پہلے کا بھی آنسل ملتے ہیں مثال کے طور پر سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 258 میں ابراہیم علیہ السلام کا پالا پڑا ایک بادشاہ سے اور وہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے اور اس نے کیا کہا انو بھی ہوگی میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں خیدی کو دو خیدیوں کو بلاتا ہے بہرحال مارتا اور جلاتا مطانی کوش کرتا ہے میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام علیہ یہ بے خوف ہے یہ انداز نہیں اپنا رہے ڈالی گروہ جنے دے رہے اچھا انہیں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مار اچھا یہ ہے کہ تم بھی مار رہے جلاتا ہے اچھا پھر اس کا انسر کیا ہے میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے لاتا ہے تم اگر صحیح ہو تو پھر مغرب شنا کرتا اب آئی اور کچھ تم دیکھیں سورہ نمبر چھے آیت نمبر سیونٹی سکھ سیونٹی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن ایٹی تک پڑھئے فلما جنہ علیہ اللیل رہا کوکبا قال هادا ربی فلما افلا قال لا احب العافلین فلما رأى القمر بازغا قال هادا ربی فلما افلا قال لئن لم یخدینی ربی لاکونن من القوم الظالمین فلما رأى الشمس بازغتا قال هادا ربی هادا اکبر فلما افلا قال یا قومی انی بریم لما تشرکون انی وجہ وجہی للذی پتر السماوات والارض حنیق امام فرطبی رحمت اللہ لے کرے ابراہیم علیہ السلام نبی جو ہوتے کبھی شرک نہیں کر دے اب یہاں پر دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے کہ شرک کرے یہ شرک نہیں ہے یہ جدال کا ایک انداز ہے اس کو فردہ سیکہ آف آرگومنٹ کہتے جب وہ قوم بابل کے پاس وہ قوم تھی جو تاروں کو چاند کو سورج کو پوجا کرنے والی اب ان کو سمجھا رہے ہیں علمی جدال کہتے ہیں علمی جدال لینے کے علمی بحث یعنی قوم کی تربیت کرنا ہے بچوں کی تربیت کرنا ہے بڑوں کی تربیت کرنا ہے قوم کو علمی طور پر اتنے لیول پر لگا کے تربیت کر دینا تھا کہ ہمارے بچے دھگرنا ہو ہمارے کل کے دن ہمارے مسلمان جاتے ہیں پارلیمنٹ میں ٹھہرے رہے ہمارے بچے جاتے ہیں کاللج میں ٹھہرے رہے بیڈنس ہم میں جاتے ہیں ٹھہرے رہے وہ اپنے مسلمان ہونے پر شرم سار نہ ہو جائے ارے مجھے داری یہ پتا نہیں کہا کریں ارے پولیس والے آنے کہا نہیں آپ علمی طور پر اتنے مضبوط رہیے صحیح رہیے آپ دھنی طور پر پریشانے کو ضرورت نہیں آنے آپ کاللج میں جاتے ہیں اگر وہ سوال کر دے گا تو کیا ہوگا اگر فلاں سوال کر دے گا تو کیا ہوگا میرے پاس تو اس کے کچھ آنسر میں ایسا تیاری نہیں اچھی تیاری کری عبرہ saitیعیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیے جب دیکھتے ہیں کہ تارہ آیا پھر دھوپ گیا چاند آیا دھوپ گیا سورج آیا دھوپ گیا عبرہ знаетیعیم علیہ السلام کیا کرے ہر ایک میں یہ میرا رم ہے یہ میرا رم ہے یہ میرا رم ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ باللہ عبرہ자를 علیہ السلام نے شرک کیا کہ تارہ سے کو انہوں نے رم مان لیا چاند کو انہوں نے رم مان لیا سورج کو انہوں نے رب مان لیا امام پرتبی رحمت اللہ علیہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نبی کبھی بھی شرط نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیا ہے تو یہ کیا مطلب ہے یہ میرا رب ہے یہ میرا رب ہے یہ میرا رب ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈوب رہا ہے اس کا مطلب ہے پہلے وہ کنفیوس تھے بعد میں اچھے ہوگئے باتیں اسی نہیں اس کو کہتے ہیں فوردہ سیکھ آف آرگومنٹ یہ طریقہ تا بات کرنے کا اچھا اگر میں مان لوں کہ یہ چاند میرا رب ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ پھر کون دوبارہ ہے ایسا سوال جو اس کے پہلے چیز کو ختم کرتے ہیں ایک ایسا زبردہ سوال کھڑا کر دو آپ کو پہلے کا انسر ملے اچھا اگر یہ چاند میرا رب ہے پھر کون دوبارہ ہے اس کو اچھا اگر یہ سورج میرا رب ہے پھر کون دوبارہ ہے اس کو آپ سے اگر یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان بددار ہو تم مسلمان ہیدوستان کو چاہتے نہیں اچھا اگر باتیں اسی ہیں اچھا یہ بتائیے تو صحیح کہ سترہ سو ساتھ میں علامہ شاہ وزی اللہ محدید دہلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزید محدید دہلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور جب بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ انگریزوں کو یہاں سے بھگانا پردھ ہے ان کے خلاف جدو جہد کرنا ان کے خلاف یہ ظالم کا ہاتھ ٹوڑنا مظلوموں کو ان کا حق دلانا پردھ ہے یہ سب سے پہلے آزادی کی جو تحریک ہے اس ہندوستان کو آزادی دلانے کی جو تحریک ہی سب سے پہلے قائم کرنے والے ہندو تھے کرسچن تھے یا جہنمت کے ماننے والے تھے یا مسلم تھے کون تھے کون تھے کون تھے سب سے پہلے تحریک آزادی شروع کی مسلمان تھے ہم مسلمان ہیں فکر دو سو سال پہلے 1947 کے خرید جواہرلان نحرو صاحب گاندی صاحب یہ سارے جو آئے ہیں اس سے دو سو سال پہلے تھے تحریک آزادی شروع ہوئی اور اس تحریک آزادی میں بعد میں ہندو شامل ہوئے بعد میں کرسچن شامل ہوتے ہیں بعد میں دنیا کے سارے لوگ شامل ہوتے ہیں لیکن اس آزادی کو شروع کرنے والے دو سو سال پہلے کون تھے علامہ شاہ عبدالعزید مہدید دیل نے پتوا دیا اور علماء اہل حدیث جڑ گئے سیکڑوں کی تعداد آدمیوں کو فاسی پہ چڑھا دیا گیا فاسی کے فرندوں پہ چڑھا دیا گیا کئی دنوں تک لاشے لٹکتی رہی لٹکتے رہی وہ علماء اہل حدیث ڈڑ گئے یہ علماء اہل حدیث کیوں کیونکہ جو اہل حدیث حدرات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ توہید کے پابند ہوتے ہیں اور توہید وعالوں کو جلدی پتا کر جاتا ہے کہ غلامی ہو دی توہید کے عادت کیا ہوتی ہے کہ غلامی پسند میں بریٹش بزنس کرتے کرتے اچانک یہ لوگ غلامی کے فرندوں میں دار رہے اس کا احساس کس کو ہوا اکستان میں سب سے زبرز طریقے تھے وہاہیدی کو سولی پہ لٹکا دیا اگر ایک وہ سمجھتے تھے کہ نہیں نہیں یہ ظالموں کے خلاف ڈٹنا ضروری ہے اگر یہاں کچھ ہوتا بھی ہوتا ہے کچھ ہوتا بھی ہے تو یہ شہادت کا پریدہ انجام دینے کے برابر ہے یہ بڑا جذبہ لے کر عام لوگ نے علماء جہید علماء جن کے کتابیں پڑھنے کے لئے آج عرب عربی میں کتابیں پڑھتے ہیں ان کا ایک ایک مختوتہ تولنے کے لئے لاکھوں نے ملین ملین ریال میں تول کر لے جاتے ہیں ان کی کتابیں میں ان کی بات کروں وہ علماء کرام کی باتیں کروں جن کے مختوتات کو تولنے کے لئے سونا دینے بھی تیار ہیں راجیہی کے بڑے بڑے مشایخ کو میں جانتا ہوں کہتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی علماء کرام کی کتابیں ملتے ہیں سونے میں تولنا ہے تو بھی تول کے لئے کیا مرتبہ کیا اونچہ مقام ہے ان علماء حدیس کا جنہوں نے قربانی دے دی اب بتائیے جو علماء یہ علماء کرام یہ جو مسلمان قربانی دیتے آئے لیکن جب آئین آزادی کا ٹائم آیا تو پھر دوسرے مذہب کے لوگ شریک ہو گئے اگر ہم مان لیں کہ مسلمان اس جگہ کو مان پسند نہیں کرتے محبت نہیں کرتے تو دو سو سال تک جن کے قربانی اس کو آپ کیا کہیں پائلا پوٹ دوسرا پوٹ ہم ہمارے پاس بڑے بڑے علماء اکرام فقہہ ہے جو ہندوستان میں دفن ہے اگر ہم زمین کو پسند نہیں کرتے تھے یا دفن آتے کیونکہ اور لے کر جاتے تھے ہمارا آقیدہ کہ یہ زمین کس کے اللہ کی ہے یہ اللہ سبحان اللہ کی زمین ہے اللہ کی زمین کو ہم پسند نہیں کریں چوتھا پوٹ ہم مسلمان تقدیر کو مانتے ہیں میرے تقدیر میں دکھا ہوا ہے کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوں سعودی عرب میں پیدا نہ ہوں تو اللہ کی اس فیصلے کو میں راضی کیوں نہ میرا اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں پیدا ہوں ہندوستان میں تو کیا میں پس کہوں نہ کہ مجھے سعودی عرب میں پیدا ہونے چاہیتا نہیں میرے رب نے جہاں پیدا کر دیا میرے تقدیر میں دکھا ہوا ہے کہ مجھے ہاں قیدان ہونا ہے تو میں اس کی تقدیر پر راضی ہوں تو میں کیوں پسند نہیں کروں پانچوانوکہ انڈیا گیٹ کے پتھروں پر وہ لوگ جو اس ملک کے لئے آدادی کے وقت پر جنہوں نے خون دیا خربانی دی جان دی ان سب کے نام لکھے ہوئے تو اس میں تقریباً 82,000 لوگ کے نام جمع کر سکے کتنے 82,000 82,000 پتھر ہتم ہوگے لیکن نام واقعی تھے تو انہوں نے کیا کیا اس نام کو نومنیٹ نومنیٹڈ بھئی نام تو ہے لیکن پتھروں پہ نہیں آسکے اس کے ریجٹر بنائے آج کے دور میں انہوں نے کیا کہا اس کا ایک ویبشائٹ بنایا اس ویبشائٹ میں 82,000 لوگ کے نام پر پورے اس پہ ہمارے ریسرچ کرنے والے بھائیوں نے ریسرچ کیا کچھ نام دالے عبداللہ دیکھتے ہیں کیا ریزٹ آتا ہے عبدالرحمن ایسے کچھ زیادہ نہیں اوڑے نام دالے چار ہزار مسلمانوں کے نام نکل آئے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اس ملک سے پسند نہیں کرتے ہیں مسلمان اس ملک کو نہیں چاہتے ہیں مسلمان دیلدروی ہوتے ہیں اچھا اگر مان لے تو پھر بتا ہوتا سی یہ کیا ہے یہ سب چیلے ہے کیا آپ جب تک علمی طور پر ہم تیار نہیں ہوں گے دو نفسرات ہوں گے یا تو پسپا ہو جائیں گے ذہنی طور پر جو ارتدار کی طرف تک بھی بات جا سکتے ہیں مرتب تک بھی بات جا سکتے ہیں اللہ احمد کرے یا پھر تشدد اپنائیں گے تو میڈیا چاہ رہا ہے کہ تشدد میں آ جائے مسلمان ان کو کیپچر کیا جائے ان کو بدناک کیا جائے دیکھو ہم کہہ رہے تھے مسلمان جاہل ہیں یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں ہم کو علمی طور پر گفتگو تیار ہونے کا فائدہ دار توازن رہے گا اعتدار رہے گا مزاج میں ٹھہراو رہے گا بات کرنے میں ایک صدید بھی رہے گی ایک اٹھان رہے گی ایک کانفیڈنس رہے گا تو بہرحال صحیح تربیت میں نے ایک غریج و اعتبار تھی بات کر دی قومی اعتبار تھی بھی میں نے بات کر دی میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کوئی ابراہیم علیہ السلام کے نقشہ حضب پر چندی توفیتہ فرمائیں ابیاء اکرام کے نقشہ حضب پر اللہ سبحانہ وتعالی توفیتہ فرمائیں توحید رسالت آخرت جو سارے نبیوں کا محور تھا اس کو اپنالک اللہ سبحانہ وتعالی توفیتہ فرمائیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و اللہ و اللہ